بہار بیچ کے گھلوں کو کلم آیا جائے چمن کی بے ہیسی پہ مسکور آیا جائے میں نے ہر دور کی تاریخ کو پڑا ہے نیازی بس یہی لکھا ہے غریبوں کو ستایا جائے اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیڑیر سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت ہی زیادہ انفرومیٹیو ویڈیو ہے جی ہاں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مہگائی کے دور میں ہائی انسان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے اخراجات کو برداشت کرے مہگائی اتنی ہے کہ دال روٹی پوری نہیں ہوتی اور بندہ کیا کرے گا تو ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں ہم نے اپنے گھر میں تھرڈ فلور پہ ٹینکی کے پیچھے ایک مرگی کھانا بنایا ہے چھوٹا سا آج کل آپ کو پتا ہے کہ انڈے کی قیمت بیسو روپے ہو چکی ہے اور جب سردیاں ہوں گی تو یہ مزید ایکسپینسیو ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ہم نے گھر میں مرگیاں رکھنا شروع کر دی ہے تاکہ سردیوں میں ہم دیسی انڈے کھا سکیں تو ان کو رکھنے کے لیے زیادہ اخراجات نہیں ہوتے یہ گھر کا بچا کچھا کھانا کھاتے ہیں بیچارے ان کو جو چاول بات جاتے ہیں جو روٹیاں بات جاتی ہیں وہ ہم انہیں بگو کے دے دیتے ہیں یہ بلکل چھوٹے چھوٹے تھے جب ہم نے لیے تھے ابھی ان کو تقریباً تین ماہ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور ان میں سے کچھ جو چوزے ہیں وہ تو اتنے بڑے ہو گئے ہیں ازانے دینا شروع کر دی ہیں اور یہ مرگیاں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں ابھی ان قریب ہی انڈے دینا شروع کر دیں گی تو جی میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم اس کو ان کی خوراک کیا ہے ان کی خوراک کے بارے میں ہم بتاؤں گی جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹینکی ہے ٹینکی کے ساتھ چھوٹا سا ان کے لیے روم بنایا ہے اب یہ دیکھیں یہ گھر میں جو صبح کے ٹائم جو روٹیاں بھاج جاتی ہیں ان کو بے گوہ کے رکھ دیتے ہیں باہر میں پانی نہ چھوڑتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر کے تو یہ ان کی خوراک ہے اس کے علاوہ یہ بچے ہوئے چاول بھی کھا لیتے ہیں ٹچے چاول بھی کھاتے ہیں دندوں بھی کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل میکس ہو چکا ہے اب میں ان کو ڈال دوں گی ان کے لیے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں اندر جو برتن رکھے گئے ہیں ان کے لیے اس میں میں ڈال دوں گی یہ بہت زیادہ بھوکے ہیں تو یہ دیکھیں گا میں اب ان میں ڈال دوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کھانے پہ ٹوٹ پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں انہیں یہ کس طرح سے بھوکے ہیں بچارے اور کس طرح سے کھانے پہ ٹوٹ پڑے ہیں اور اب ان کا یہ جو تھرڈ والا جو برتن ہے اس کو بھی میں اس میں بھی سل کروں گی تاکہ ایزی لیے کھا لیں روٹیاں بیگی ہوئی روٹیاں اب یہ دیکھیں جب جب انہیں بھوک لگے گی یہ کھائیں گے اب یہ جو کونڈے میں میں نے ہم نے پانی رکھا ہے اس کو بھی میں چینج کرتی ہوں پانی کو ہم ڈیلی بیسیس پہ اس کو چینج کرتی ہیں دو کے اچھی طرح فریش وارٹر اس میں ڈال دیتے ہیں اس یہ باکس خالی ہو چکے اب میں اس کو نیچے رکھوں گی اب میں یہ جو پانی کا برتن ہے یہ پہلے والا پانی گندہ ہو چکے جب یہ کھاتے ہیں اور اندر بھی کچھ چوزے بیٹھ جاتے ہیں اس وجہ سے یہ پانی گندہ ہو جاتا ہے اس کو میں گراؤں گی اس کو میں نے گرائیا یہ ہم نے جو وال لگایا ہوئے ادھر سے فریش وارٹر دیا اس کو پہلے تھوڑا واش کیا ہم نے جو والا پانی ہے اس کو بھی میں اندر رکھاؤں گی یہ دیکھیں اب جب جب انہیں بھوک لگے گی یہ کھاتے رہیں گے اور یہ دیسی مرگیاں دیسی مرگ ہمارے پاس ماشاءاللہ وہاں پھر مکدار میں موجود ہیں تو میرا آپ سب سے یہی مشورہ ہے کیا بھی گھر میں مرگیاں پالنا شروع کر دیں تاکہ مہ گائی کا مو توڑ جواب دے سکیں